کچھ لوگوں کو بنے بنائے رشتے مل جاتے ہیں کچھ کو محنت سے ہینڈ نوٹڈ کالین کی طرح بننے پڑتے ہیں جیسے میری بیٹی چھینی ہے میں اس طرح ان کا سب کو چھینی ہوں نور جہان ٹرامے کے آنے والی نیکسٹ ایویسورٹ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ اب سفیر وہ آپس آ چکے ہیں اور سنبل اب بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے تو جیسا کہ اب نور جہان جو ہوگی وہ اب سنبل سے کہے گی کچھ لوگوں کو رشتے بنے بنائے مل جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو اپنے رشتے بچانے کے لئے بہت زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے اور تم ان لوگوں میں سے ہو جو صبر بھی کرتے ہیں اور محنت سے اپنا صبر کا پھل بھی حاصل کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے دوسری طرف نور بانو کے بابا اب نور جہان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس اب کسی طرح ان کا بدلہ پورا ہو جائے اور ان کی بیٹی واپس آ جائے جیسا کہ اب نور بانو کا بھی حساس ہو رہا ہے کہ اس نے کتنا گلت کیا مراد سے شادی کر کے لیکن اب وہ شادی کر تو چکی ہے لیکن مراد ابھی تک اپنی صرف ماں کی بولی بول رہا ہے اب نور بانو کے والدہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس نور بانو کو کسی طرح اپنی گلتی کا حساس ہو اور وہ واپس آ جائے پھر وہ اس نور جہان کو بتائیں گے کہ اس نے کیا گلتی کی تھی اور کس کے ساتھ اس نے پنگا لیا ہے نور جہان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مراد اور باقی سب گھر والے جب کھانا کھا رہے ہوں گے تو وہاں پر جب نور بانو آتی ہے تو حمدان کہہ دیتا ہے کہ جب تک تم نور بانو تو ماما سے معافی نہیں مانگو گی ہم ایسے کوئی بھی تم سے بات نہیں کرے گا تو نور بانو کو یہ بات بہت بری لگے گی اور وہ مراد سے کہے گی کیا مراد تمہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آرہا یہ میری انسلٹ نہیں بلکہ تمہاری بھی ساتھ انسلٹ ہے لیکن تمہیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن آپ جب دیکھیں گے کہ مراد بھی کہہ دے گا کہ نور بانو تمہیں ماما سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ تم نے گلتی کی اور وہ گھر کے بڑی ہیں اور تمہیں معافی ہی مانگنی چاہیے اس بات بہن نور بانو جب دیکھتی ہے کہ مراد بھی اس کا اپسائٹ نہیں لے رہا تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائے گی تو اسی طرف آپ دیکھیں گے سفیر کو شاید باہر اس کو وہ والی لائف نہیں مل رہی تھی جو اس نے اپنی گزاری ہے اب وہ اپنے زندگی میں ایک دفعہ دوبارہ مطمئن ہے کیونکہ وہ جیسی ایش و ارام کے زندگی گزار رہا تھا بیسے اسے مہاں کے ساتھ لائف نہیں ملی لیکن مہاں کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ یہ انسان صرف پیسوں کا بچاری ہے اسی لئے اپنے ماں کے پلو کے ساتھ جا کر بند کر بیٹھ گیا ہے میرے ساتھ اسے محنت کرنے پڑتی تھی اب آپ دیکھیں گے مراد جب دیکھتا ہے کہ نور بانو گھر میں نہیں ہے تو وہ تو پاگل ہو جائے گا اور ڈھونڈنے لگ جائے گا اب اسے بھی یہی ڈر ہے کہیں نور بانو اپنے بابا کے پاس واپس تو نہیں چلے گی لیکن نور جہاں کہے گی تمہیں کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نور جہاں کو کیا پتا مراد تو اب نور بانو کے پیچھے پاگل ہوا پتا ہے